موسیقی میں اشباب سقیل ہوں اور اپنے والد کی ہدایت پر آپ کی طرف آیا ہوں مجھے امید ہے ہم سب مل کر اس ادھوری کہانی کو مکمل کریں گے اور بہت جلی یہ سرزمین پر ماتما اور اس کے ہواریوں کے وجود سے پاک ہو جائے گی لوگ سناٹے میں رہ گئے وہ پھٹی نگاہوں سے اشباب کی طرف دیکھتے چلے جا رہے تھے اشباب نے جذباتی لہجے میں کہا ہاں میں اشباب عثمان بن سقیل کا بیٹا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ حق اور باطل کی اس جنگ میں میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہوگا ہم حق کا علم اٹھا کر آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی یکا یک مجمع میں صفحے ٹوٹ گئیں سب لوگ سمٹ سمٹ کر اشباب کے گرد جمع ہونے لگے ہزاروں بیتاب نگاہیں اس کا تواف کرنے لگی حیرت اور مسترت کے اس سمندر میں غرقاب لوگ اس کے قریب تر پہنچنے کی کوشش کرنے لگے جیسے وہ شما تھی اور وہ پروانے جو اس کی دید کے دیوانے ہو رہے تھے کتنی ہی دیر حجوم قابو سے پاہر رہا تجسس حیرت خوشی یقین چند ہی لمحوں میں ان کے چہرے انگند کیفیتوں سے گزر گئے یہ شورو ہنگامہ کچھ کم ہوا تو اشباب کی آواز رضاکاروں کی وساطت سے دور دور تک گوجی میرے بزرگوں اور دوستوں میں آپ کے جوش و جذبے کی بے انتہا بدر کرتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات ذرا تحمل سے سنیں ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور ہمیں اس تھوڑی سی محلت میں بڑا کام کرنا ہے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ پرماتمہ اور اس کے ہواری مکمل شکست سے بچنے کے لیے آپ پر ہر حربہ آزمائیں گے آپ کو پرماتمہ کی کالی قوتوں سے ڈرانے کی کوشش کی جائے گی تاریخ جنگل کے ساہر آپ کو اپنی سہر کاریوں سے دھمکائیں گے مختلف حریت پسندوگ انجام کا ذکر کر کے آپ کو خوفصدہ کیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے کہا جائے کہ جب افتیلہ جام جیسا ساہرِ آزم پرماتمہ کے اطاعت سے نہیں بچ سکا تو تم سب کیا شے ہو تمہیں حشرات الارض کے عذاب سے ٹرائے جائے گا خونخار مکھیوں اور آگ کے شولوں سے حلاک کرنے کے تعویے کیے جائیں گے تمہیں کہا جائے گا کہ اگر تم اپنے ارادوں سے باز نہ آئے تو چانروں کی شک اختیار کر جاؤ گے یا افتیلہ جام کے شاگردوں کی طرح پاگل ہو کر موت کے بھو میں چلے جاؤ گے تمہیں ہر طریقے سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے گی ان تمام حربوں کے سامنے ثابت قدم رہنے ہی میں ہماری کابیابی ہے میں خدا کی قسم کھاگر کہتا ہوں کہ آپ کے یقین کی قوت ہر جادو کو بے اثر اور ہر شعبتے کو ناکام کر دے گی یقین کی قوت ایک ایسا معمولی کرشمہ یقین کی قوت کا ایک معمولی کرشمہ آپ دیکھ چکے ہیں عبوب جا کا صدیوں پرانا تلس ہمیشہ کے لئے ٹوٹ چکا ہے وہ جگہ جہاں کوئی قدم رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہاں لوگ اجتماع کرنے کیلئے بے چین نظر آ رہے ہیں اسی طرح ہر لسم ٹوٹے گا ہر اسرار کا پردہ چاک ہو جائے گا میں اعلان کرتا ہوں کہ آج سے ٹھیک پانچ روز بعد ہم سب پھر اکٹھے ہوں گے اس روز ہماری منزل عبوب جا نہیں سفید محل ہوگی وہ دن تاریخ جنگل کے حکمرانوں کا یومیں حساب ہوگا اس روز ریاست کے کونے کونے سے حریت پسندوں کے سر بکف قافلے دوارے پہنچیں گے اور انسانوں کا ایک ایسا سیلاب سفید محل کی طرف پیش قدمی کرے گا جس کے سامنے ہر رکاوٹ تنکے کی طرح پہ جائے گی جلسہ فلک شگاف ناروں سے گونج اٹھا لوگوں کا جوشخ روش انتہا کو پہنچ گیا تھا رائے منوہر چند پرماتمہ کی تلائی گوٹی کے سامنے بے حصو حرکت کھڑا تھا اس کی آواز جذبات کی شدت سے کپ کپا رہی تھی اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا وہ کہہ رہا تھا لا زوال پرماتمہ شاہی کیمیہ گر نے اس کاغذ کی تحریر پڑھ لی ہے اس تحریر سے ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے پرماتمہ کی ٹھہری ہوئی روکدار آواز سنائی لی منوہر چند بات مختصر کرو منوہر چند نے کہا پرماتمہ اسمان بن سقیل نے یہ تحریر اپنے بیٹے اشبا کے لیے لکھی تھی آپ کی آگیا سے میں پڑھ کر سناتا ہوں اسمان سقیل نے لکھا تھا بیٹے اشبا اگر تم نے یہ چوبی ڈبا میری ہدایت کے مطابق کھولا ہے تو تم اس وقت اس سیاست کی حدود میں داخل ہو چکے ہو بیٹے جیسا کہ میں وسیعت نامے میں لکھا ہے ہم نے پرماتمہ کے سرخ موشوں سے بھاگ کر ایک رات ایک قرآن مندر میں پناہ لی تھی کچھ دیر بعد اس مندر پر سرخ موشوں نے حملہ کر دیا اس حملے میں میں زخمی ہوا اور تمہاری نننی بہن کو ایک سرخ موش کے نیزے نے چھیت دیا نننی ظلفہ تمہاری والدہ کے ہاتھ سے گر گئی تھی اس کے بعد ہمیں جان بچانے کیلئے مندر سے بھاگنا پڑا اس وقت ہم سب کو یقین تھا کہ ظلفہ جان بر نہیں ہوئی ہوگی مگر نہ جانے کیوں راستے میں مجھے وہم ہونے لگا کہ ظلفہ ہم سے جدا نہیں ہوئی وہ ابھی زندہ ہے اس بہن کی وجہ وہ نیزہ تھا جو میں نے سرخ موش سے چھین لیا تھا اس نیزے نے تمہاری بہن کے جسم پر زخم لگایا تھا دن کے وقت روشنی میں میں نے اس نیزے کو دیکھا تو حیران رہ گیا اس کا پھل لوہے کی بجائے پتھر کا ہے یہ پھل ظلفہ کے جسم میں زیادہ طور تک نہیں اترا تھا میں نے اپنے وہم کا ذکر تمہاری والدہ سے نہیں کیا وہ بیٹی کو رو دھو کر چک ہو چکی ہے اور میں انہیں ایک نئے عذاب میں ٹالنا نہیں چاہتا ہم اس وقت مندر سے اتنی دور آ چکے ہیں اور ہماری واپسی میں اتنے خطرات پوشیدہ ہیں کہ ہم واپس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہاں کل ساری رات میں نے خواب میں تمہاری معصوب بہن کی چیخیں سنی ہیں وہ انجانے ہاتھوں میں ہمیں پکار رہی ہے ہمیں بلا رہی ہے ہو سکتا ہے یہ سب میرا وہم ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں کچھ حقیقت ہو مجھے اس موقع پر بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ میری چھٹی ہیس نے مجھے بہت کم دھوکہ دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا تھا کہ اس عجیب و غریب واقعے کا ذکر اپنی وسیعت میں کروں میرا خیال ہے تم میرا مقصد سمجھ رہے ہو یہ سب کچھ پڑھ کر تمہارے دل میں فطری طور پر یہ خواہش پیدا ہو سکتی تھی کہ اپنی بہن کی تلاش میں ہندوستان کا سفر کرو لیکن اس صورت میں تمہیں وہ عجر و ثواب کبھی نہ ملتا جو انشاءاللہ اب ملے گا تم صرف اسلام کی سر بلندی کے لیے گھر سے نکلے ہو اور تمہاری آمد میں تمہاری کسی ذاتی خواہش کا عمل دخل نہیں ہاں یہاں پہنچنے کے بعد اگر تم اپنی بہن کو تلاش کرتے ہو تو یہ دوسری بات ہے بہرحال میں اس کے لیے تمہیں مجبور نہیں کروں گا تم اپنے حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کر سکتے ہو میں اس سلسلے میں تمہاری زیادہ مدد بھی نہیں کر سکتا مجھے معلوم نہیں اگر وہ زندہ ہے تو کن ہاتھوں میں ہوگی اور اس کی آئندہ زندگی نے کیا رخ اختیار کرنا ہے ہو سکتا ہے اسی کسی غلام گھرانے کے سکت کر دیا جائے یا پھر کسی نے اس کی معصومیت پر ترس کھا کر اسے اپنے پاس رکھ لیا ہو اگر تم مجھ سے اس کی کوئی نشانی چاہو تو میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ وہ بہت پیاری اور بڑی ہی معصوم ہے جیسے کوئی فرشتہ آسمان سے راستہ بھٹک کر اتر آیا ہو آہ اور کیا لکھوں کچھ سمجھ نہیں آتا میں تو یہ فیصلہ بھی نہیں کر پا رہا کہ اس کی زندگی کی دعا مانگو یا اس کی موت کی منوحر چند نے کاغذ کی تحریر ختم کی تو پرماتمہ کی آواز کمرے میں گوجی ہمیں یہ تحریر سنا کر تم کیا نتیجہ اخص کرنا چاہتے ہو رائے منوحر چند نے عدب سے جھک کر کہا لازوال پرماتمہ میں ایک نتیجے پر پہنچ چکا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں بائیس برس پہلے جو لوگ عثمان سقیل کے تاپوں میں روانہ ہوئے تھے اس میں اس کی سابقہ منگیتر سرسوتی بھی تھی پرماتمہ کی آواز آئی ہاں ہم جانتے ہیں وہ بولا سرسوتی اور اس کے خاندان کے چند دوسرے افراد اس مندر تک بھی پہنچے تھے جہاں عثمان سقیل اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے سرخموشوں کا مقابلہ کیا تھا اور پھر بھاگ کھڑے ہوئے تھے یہ لوگ اس جھڑپ کے بعد اس مندر میں پہنچے تھے پرماتمہ کی پورہ حیرت آواز وسیح کمرے میں بوجی تمہارا خیال ہے کہ سرسوتی بالکل میرے آقا ملوحچت نے بڑی بیتابی سے کہا مجھے پورا وشواز ہے کہ وہ لڑکی اس وقت سرسوتی کے پاس ہے دوسری طرف چند لمحے گھمبیر خاموشی تاری رہی تب گرجدار آواز نے درو دیوار کو لرزا دیا منوحر چند کہیں یہ لڑکی وہ چندہ تو نہیں جو چند ماہ پہلے دلہر منتخب ہو کر ہمارے محل میں داخل ہوئی تھی پرماتمہ درست نتیجے پر پہنچے ہیں منوحر چند نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا وہ لڑکی چندہ ہی ہے سرسوتی اس کی سگی ماں نہیں اس نے اسے گودلے رکھا ہے بہت سے لوگوں کی طرح آپ کے اس حدیر غلام کو بھی الجن ہوئی کہ وہ سرسوتی کے پاس کہاں سے آئی سرسوتی کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی اسے سہرا میں بھٹکتے ہوئے ایک اونٹ کے کجاوے سے ملی وہ اسے بہت پیار کرتی تھی اور بہت چھپا کر رکھتی تھی آج اتنے برسوں کے بعد جب یہ تحریر میری نظروں سے گزری تو روز روشن کی طرح سب آیا ہو گیا وہ لڑکی چندہ نہیں بلکہ عثمان سقیل کی پتری زلفہ ہے اس گڑیا نے اسے اپنی منگیتر کی نشانی سمجھ کر اپنے کلیجے سے لگا رکھا ہے محل میں گہرا سنناٹا چھا گیا ایک سنسنی سی درو دیوار میں توڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی آخر پرماتمہ کے پر غزب لہجے نے خاموشی کے اس پت کو چکنا چور کر دیا کہاں ہے وہ بدبخت بڑیا اور اس کی بیٹھی منوحر چند نے کہا پرماتمہ وہ دونوں عورتیں اس وقت اشبا بن سقیل کی تحویل میں ہیں کیا اشبا ان کی اصلیت جانتا ہے میرا قیاس ہے کے نہیں کیا وہ لڑکی کسی طرح دوبارہ ہمارے محل میں پہنچ سکتی ہے منوحر چند نے اپنی اندرونی مسررت چھپاتے ہوئے کہا کیوں نہیں پرماتمہ وہ بورہ کب پوری طرح میرے قابو میں ہے افتیلہ جام کے شاگرد اشوکا نے ہمیں بہت فائدہ پہنچایا ہے اسے ابھی تک اشبا کا وشواس حاصل ہے اور وہ ہمیں گران قدر معلومات پہنچا رہا ہے اس کی اطلاع کے مطابق اس وقت اشبا اور اس کے تریبی ساتھی عابود جیسے کوئی پانچ میل جنوب کی طرف ڈھیلوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں ان کی حفاظت پر صرف چار پانچ سو رضاکار ہیں میں تو صرف آپ کی آگیا کا انتظار کر رہا ہوں آپ کے حکم کی دیر ہے کہ میں انہیں گھیر کر تہہ دیکھ کر دوں وہ گورک لڑکی تو کیا اشبا سمیت اس کے تمام ساتھی آپ کے اشارے پر سفید محل میں حاضر ہو سکتے ہیں پرماتمہ کی پر سوچ آواز سنائی دی نہیں ہمیں اشبا اور اس کے ساتھیوں کو کچھ نہیں کہنا صرف وہ لڑکی درکار ہے اور وہ بھی نہایت خاموشی سے ہم اس وقت کوئی ہنگامہ نہیں چاہتے منوہر چند نے آجزی سے دہرا ہو کر کہا وہ ہی ہوگا جو میرے آقا کا حکم ہے پرماتمہ نے کہا منوہر تم خود بھی سمجھدار ہو اس معاملے کو آسان مت سمجھو درست ہے کہ اشبا کو نیرمان سے محروم کر کے تمہارا پلڑا بھاری ہو گیا ہے مگر یہ بھی اٹل حقیقت ہے کہ ریاست کے لوگوں میں سرکشی کی جو لہر اس وقت پائی جاتی ہے پہلے کبھی محسوس کرنے میں نہیں آئی تمہیں ہر قدم خونک کر رکھنا ہوگا ورنہ دھماکہ خیز حالات تمہیں بھگ سے اُرا دیں گے منوہر چند نے کہا بندہ آپ کے ہر حق کا تابع ہے پرماتمہ کی پرسوچ آواز اُبھی ہمارا خیال ہے کہ تم اشبا کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرو ہم اس معاملے کو خود دیکھ لیں گے تم اپنی پوری توجہ مشکوک افراد کی چھانبین پر لگا دو تمہاری کوشش ہونے چاہیے کہ چار روز کے اندر اندر ہر وہ شخص جو خود کو اپنی پستی اپنے علاقے یا اپنے گروہ کا رہنمہ تصور کرتا ہے اور اس کی ہمدردیاں باقی گروہ کے ساتھ ہیں مختلف علاقوں میں شب و روز منادی ہونی چاہیے کہ چار روز بعد ہونے والا ابتما ریاست کے خلاف کھلی بغاوت ہے اور اس کی عبرتناک سزا موت ہے رائے بلوہرچند مختلف ہدایات لینے کے بعد تلائی بورتی والے کمرے سے باہر آ گیا اس کی پیشانی ارق آلود تھی کھلی ہوا میں گہرے سانس لیتے ہوئے اس نے پسینہ پونچھا اور سوچنے رگا لازوال پرماتما اپنی تلسمی طابتوں کو حرکت میں کیوں نہیں لارہا آخر اسے کس بات کا انتظار ہے ریاست کے طول و عرض میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پڑھ کر کیا ہو سکتا ہے اگر حالات کا روح یہی رہا تو شاید چند رون میں سب کچھ ختم ہو جائے اس تصور سے وہ کانپ کر رہ گیا باہر چوراہے میں آ کر وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے ذاتی محافظوں کے سوا ہر چخص کی آنکھ میں اس کے لیے دشمنی ہے اشبا اور اس کے ساتھیوں نے انہی ٹیلوں میں پڑاؤ ڈال رکھا تھا جہاں کچھ ہفتے پہلے اشبا ایک غار میں مقید ہو گیا تھا پھر ایک توفانی رات میں حلابہ نے اس کی زندگی بچا لی تھی وہ مسیبت اور مایوسی کا دور تھا لیکن آج حالات بدل چکے تھے حلابہ اور اشبا تنہا نہیں تھے ان کے ساتھ حوصلوں اور ولولوں کا ایک سیلاب تھا ایک لشکر تھا جو ہر فصیل کو مسمار کر دینے کا عزب رکھتا تھا وہ ویران غار جہاں اشبا نے کئی ہفتوں تک بھوک پیاس اور موت کے ساتھ جنگ لڑی تھی اور جس کی تنہائی اپنی مثال آپ تھی آج آوازوں اور بے قرار قدم اس کی چاپ سے بوجھ رہا تھا دستے کی تمام خواتین کو غار کے اندر جگہ دی گئی تھی جبکہ مرد کھلی فضا میں ٹیرہ ڈالے ہوئے تھے مسلح رضاکاروں نے اس جگہ کو چاروں جانب سے گھیرے میں لے رکھا تھا شام کا وقت پتھریلی زمین پر نماز مغرب باجمات ادا کرنے کے بعد اشبا نے غار کا رکھ کیا غار کے دروازے پر ہی اس کی بلاقات سرسوتی سے ہو گئی اشبا کو دیکھ کر وہ تڑپ کر اس کے پاس پہنچی اور اسے سینے سے لگا کر بے تہاشا چھوٹنے لگی اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بے رہے تھے حلابہ اشبا سے مخاطب ہو کر بولی یہ صبح سے اسی طرح کھڑی آپ کا انتظار کر رہی تھی ایک پل کے لیے بھی یہاں سے نہیں ہی دی دراصل جلسہ عام میں اپنی ولدیت اور شناحت کا اعلان کرنے کے بعد اشبا پہلی وار سرسوتی سے مل رہا تھا سرسوتی یہ جان کر کے اشبا در حقیقت عثمان ستیر کا بیٹا ہے بہت جذباتی ہو رہی تھی اور اس کی یہ کیفیت سمجھ میں آتی تھی وہ اپنے محبوب کے جوان سال بیٹے کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی اشبا کے روپ میں اسے اپنی گمشدہ یادوں کا خزانہ مل گیا تھا وہ اسے دیکھ رہی تھی چون رہی تھی اور چھٹکے چھٹکے روتی بھی جا رہی تھی نہ جانے کیوں اس گھڑی اشبا کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں اس کا دل چاہا اس بڑیہ کو یوں ہی سینے سے لگائے رہے اور اس کے گرم آنسو اپنے سینے میں جذب کرتا رہے تم عثمان کے بیٹے ہو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا وہ سسک کر بولی ماں جی کوئی سوال نہ کریں کیا یہ کافی نہیں کہ میں آپ کو ماں کہتا تھا اور آپ بیٹا سمجھتی تھی اس وقت چندہ بھی ان کے پاس آنکھڑی ہوئی موٹی اورنی کے نیچے اس کے کھلے کھلے بال بڑے خوبصورت لگ رہے تھے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک پاکیزہ معصومیت پھوار کی طرح برس رہی تھی سرسوطی نے جذباتی انداز میں چندہ کی طرف انگلی اٹھا کر کہا جانتا ہے یہ کون ہے جانتا ہے تو اشبا نے نفی میں سر ہلا دیا سرسوطی کچھ کہتے کہتے روک گئی اچھا تجھے پھر بتاؤں گی یہ بہت بڑی خبر ہے اس طرح سنانے والی نہیں چل اندر آ مشل کی روشنی میں میں تجھے اچھی طرح دیکھنا چاہتی ہوں سرسوطی اشبا اور حلابہ کو لے کر اندر چلی گئی تو چندہ نے اوڑنی کی اوڑ سے دائیں جانب دیکھا دور مانک ایک پتھرور بیٹھا بڑی بے قراری سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کئی دنوں سے وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن چندہ کترا کر نگل جاتی تھی وہ جانتی تھی اس کے رویے سے مانک کا دل خون ہو رہا ہے لیکن وہ کیا کرتی وہ اپنی فطرت سے مجبور تھی وہ اپنی شرم و حیاء سے نگاہیں چھرا کر کبھی مانک سے نگاہیں نہیں ملا سکتی تھی اور شاید ایندہ بھی نہیں ملا سکتی تھی پر ماتمہ کے محل سے جانے سے پہلے اس کی سسکیاں کہا کرتی تھی وہ بہت بڑی بیواپروف ہے ریاست کا سب سے خوشحال نوجوان اس کے قدموں میں جان نچاور کرتا ہے اور وہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتی ایک روز اسے اپنی قدر ناش ناسی پر پچھتانا پڑے گا وہ کسی اور کی ظلفے گرہ کا اسیر ہو جائے گا اور وہ دیکھتی رہ جائے گی چندہ کو ان باتوں کی کچھ کروانے ہی تھی وہ سوچتی تھی اگر کل ایسا ہونا ہے تو آج ہو جائے لیکن کچھ ہوا ہی نہیں چندہ کی مسلسل اور طویل بے رخی کے باوجود جاگیدار مانک کی محبت اور وارفتگی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا اور پھر ایک ایسا وقت آیا تھا جب چندہ کے دل میں بھی ایک چھوٹی سی کھڑکی کھل گئی تھی اس کھڑکی سے اسے کبھی کبھی ایسی مدم ہوا آتی تھی جو اس کی سوچوں کے تصور کو پر لگا کر کہیں سے کہیں لے جاتی تھی وہ کسی سہرا کا منظر دیکھتی اونٹوں کی طویل کتاریں جرس کی صدا گھنٹیوں کی کھنک نخلستانوں کے نشان اور سرخ بادلوں کے ٹکڑوں والی تھنڈی شامیں ان مناظر میں کوئی اس کے ساتھ ہوتا ایک ہیولہ سا ایک چمکیلہ سایا سا وہیں غار کے دھانے پر کھڑی کھڑی وہ سوچتی رہی اچانک ایک آواز نے اسے چھوکا دیا چندہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں سامنے مانک تھا اس نے جلدی سے سر چھکا لیا ایک لمحے کیلئے یوں لگا جیسے وہ روخ موڑ کر اندر چلی جائے گی مگر پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا نہیں تو وہ آجتگی سے بولی بے وجہ ناراض ہونا تو بہت عجیب سی بات ہے مجھے لگ رہا تھا آپ کچھ خاموش ہیں جب کہنے کو کچھ نہ ہو تو خاموش رہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے میری بھی کچھ سننی ہوتی فرمائیے چندہ کیا میں اب بھی آپ کو جاگیدار لگتا ہوں جو اس تکلف سے بات کر رہی ہیں ذرا دیکھئے میری طرف مجھ میں اور اس ریاست کے غریب تارین بشندے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ذرا دیکھئے تو چندہ نے پلکیں اٹھا کر ایک پچھی نگاہ اس کے لباس پر ڈالی اور اس کے ہونٹوں پر آپوں آپ ایک نرم سی مسکراہت کھیل گئی مانک کے چہرے پر سپاہیانہ گردوں گبار تھا اور کمیس میں کئی پیوند لگے تھے اس نے تلوار کو نیام کی بجائے ٹاٹ کے ٹکڑوں میں لپیٹ کر کمر سے لٹکا رکھا تھا وہ جیسے خاموشی کی زبان سے کہہ رہا تھا دیکھو چندہ تمہاری چاہت نے مجھ سے کیا کیا کروا دیا جاگیر مال و دولت عیش و آرام سب کو رخصت کر دیا میں نے اور اپنی رضا سے مفریسی کو گلے لگایا جس میں تمہاری قربت کی راہیں نکلتی ہیں اور میں اس سے بھی آگے جانے کو تیار ہوں آپ کی حسین آنکھوں میں میں اپنے دکھ کا ایک عشق دیکھنے کے لیے آگ اور خون کے سمندر میں کوچ سکتا ہوں چندہ نے کہا آپ اپنا نام بدل دیں مجھے یہ نام اچھا نہیں لگتا مانت نے کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں اب یہ نام میرے لیے اجنبی ہے میں اسے بدلنا چاہتا ہوں آپ کہیے آپ کو کون سا نام اچھا لگے گا چندہ نے معصوم بے ساخت کی سے تانتوں میں انگلی دبائی جیسے کوئی موضو نام سوچ رہی ہو دفتن ایک جانی پتھر پر کھڑا ایک شخص چھلایا وہ دیکھو بہت سی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں اندھیرہ ابھی زیادہ گہرہ نہیں ہوا تھا دور مغرب میں غروب ہونے والے سورج کا روشن عکس ابھی آسمان پر باقی تھا چمکیل آسمان کے پیش منظر میں ایک سیاہ بادل تیزی سے قریب آتا محسوس ہو رہا تھا یکا یک دائیں جانب سے ایک رضاکار نے چیخ کر کہا مکھیاں مکھیاں آ رہی ہیں اس نے ہاتھ میں پکڑی مشل پھینکی اور دیوانوں کی طرح دیوانوں کی طرح ایک طرف بھاگ نکلا اگلے ہی لمحے بہت سی ڈری ہوئی آوازیں ایک ساتھ فضاء میں گونجی مانت نے نہایت پوتی سے چندہ کی موٹی اڑنی اس کے جسم کے بالائی حصے پر لپیٹی اور اسے رید پر گرا دیا خود وہ ایک خیمے کی طرف بھاگتا چلا گیا اشبا مکھیوں کی خوفناک بناہڑ اور رضاکاروں کی چیخیں سن کر غار کے دہانے کی طرف بھاگا جو ہی وہ باہر نکلا اسے ایک قیامت خید منظر نظر آیا خونخار مکھیاں ان کے دستے پر حملہ آور ہو چکی تھی مرد و زن سہمے ہوئے ہر طرف بھاگ رہے تھے اس نے آواز کو دیکھا جو بالائی در ریت میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا ایک شخص نے زہریلے ڈنکوں سے خود کو بچانے کے لیے اشبا کے سامنے ایک اونچے ٹیلے سے چھلانگ لگائی اور زخمی ہو کر تڑپنے لگا اسے دیو حیکل سارگا نظر آیا جو اپنی زنجیروں میں جکڑا ماہیے بے آپ کی طرح تڑپ رہا تھا اس کے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھی کئی مکھیاں اشبا پر حملہ آور ہوئی اور اس کے بدن پر انگاریں دہنکنے لگے وہ بھاگ کر مشلوں کے پاس پہنچا اس نے ایک مشل اکھاڑی اور لپک کر ایک خیمے کو آگ دکھا دی اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا بس ایک ساتھ ایک خیال اس کے ذہن میں آیا کہ شاید کوئی بچاؤ کی صورت نکل آئے اشبا نے جس خیمے کو آگ دکھائی تھی اس میں روغن نفت موجود تھا یکا یک شولے درختوں سے اوپر جانے لگے قریب قریب دو خیمے اور تھے اس علاؤ کے حدد مکھیوں کو قریب میں ہی آنے دے رہی تھی مکھیوں کی ضرم میں آنے والے بھاگ بھاگ کر اس علاؤ کے دامن میں پناہ لینے لگے دستے کے جو افراد حملے سے پہلے ہی دور نکل گئے تھے وہ اس آفت سے محفوظ تھے کتنی دیر تک یہ دہشتناک صورتحال برقرار رہی تاریکی میں زخمیوں کی چیخیں گوٹتی رہی اور مکھیوں کی بنبناہت آساب کو جھنجورتی رہی پھر ایک آئے کی مکھیاں ایک بادل کی شکل میں جمع ہوئی اور نگاہوں سے اوجل ہو کر تاریکی کا حصہ بن گئی یہ سارے کا سارا واقعہ آنن فانن رونما ہو گیا اب ہر طرف آپ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور زخمی سسک رہے تھے بہت سے گھوڑے اپنی رسیوں تلوا کر بھاگ گئے تھے اور اب ان کے سوار انہیں ٹھیلوں میں ڈوبتے پھر رہے تھے دو تین افراد شدید زخمی ہوئے تھے اور انہیں فوری تپیم داد کی ضرورت تھی اشباہ نے عرون لال کو ہدایت کی کہ وہ قریبی بستی سے کوئی حقیق وغیرہ لے آئے مکھیوں کے پرسرار حملے کے بعد ہر چہرے پر اندیشوں کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھی اشباہ اور اس کے ساتھی مقامی رضاکاروں کا خوف دور کرنے کی کوشش کرنے میں لگے تھے اشباہ کے تمام قریبی ساتھی اب ایک جگہ جمع ہو چکے تھے اشباہ ایک ایک زخمی کو دیکھ رہا تھا جب غار کے دھانے پر کھڑی حلابہ نے اسے اشارے سے بلایا وہ اس کے پاس پہنچا تو وہ سرا سینگی سے بولی چندہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا میں ہر جگہ دیکھ چکی ہوں اشباہ کے لیے یہ خبر بہت حیران کن تھی چندہ دوبارہ فرماتمہ کے محل میں پہنچ چکی تھی وہی محل جو تاریخ جنگل کے بیچوں بیچ واقع تھا اور جہاں تلسمات کی ایک دنیا آباد تھی یہ محل اس دنیا کا حصہ نہیں لگتا تھا محسوس ہوتا تھا کہ کسی دیوانے کا خواب مجسم ہو کر اس جنگل میں اتر آیا ہے الفاظ اس محل کی شان و شوقت کا آہاتہ کرنے سے قاسر تھے نگاہوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کے حسن کو اپنے اندر سمو سکیں اور ذہن میں اتنی غصت نہیں تھی کہ وہ اس عظیم الشان حقیقت کو قبول کر سکے سنگ تراشی کا فن مصور کی مصوری اور شائر کی شائری سب کچھ یہاں آ کر ہیچ ہو جاتا تھا اگر دنیا کی کوئی بہشت تھی تو یہی تھی اگر کائنات تھی تو یہی تھی اگر کائنات میں کوئی اسرار تھا تو یہی تھا اور چندہ اسی محل میں پہنچ گئی تھی اسے کچھ یاد نہیں آیا کہ وہ یہاں کہہ سے پہنچی اسے اتنا ہی پتا تھا کہ وہ مکھیوں کی یورج سے گھبرا کر مدے موپڑی تھی ہر طرف چیخ و بگار سنائی دے رہی تھی بھاگتے ہوئے قدم اسے کچل کچل کر آگے پڑھ رہے تھے کچلے جانے کے خوف سے وہ اٹھ کر غار کی طرف بھاگی یکا یک اس کی نگاہوں کے ساتھ نے ایک مشر لہرائی اور پھر ایک مضبوط بازو نے اسے اٹھا کر کھوڑے پر رکھ لیا وہ پوری قوت سے چیخنے لگی لیکن اس کی چیخ سینکڑوں دوسری چیخوں میں دب کر رہ گئی اسی دوران کوئی نم کپڑا اس کے من پر آیا ایک تیز بو اس کے نتنوں میں گھستی چلی گئی پھر اسے کچھ یاد نہ رہا وہ کس حال میں ہے اور کہاں ہے اس کی آنکھ اس عمارت کے ایک کھلے حصے میں اس کی آنکھ عمارت کے ایک حصے میں کھلی تھی یہ عمارتیں کھلے آہاتے اور چند کمروں پر مشتمل تھی اس کی بناوٹ سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ پرماتمہ کے محل ہی کا کوئی حصہ ہے ہوش میں آنے کے بعد اپنے شبے کی تصدیق کے لیے چندہ نے ایک مدھریلے چگوترے پر چڑھ کر چار دیواری سے باہر جھانکنے کی کوشش کی تھی اسے ان بارہ محلات کے کمبت نظر آئے جن میں سے ایک محل میں کئی ماہ تک اس کا مسکن رہا تھا وہ اس منحوس محل کو کیسے بھول سکتی تھی وہ ان بارہ محلات کے کمبتوں کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ دوبارہ تاریخ جنگل کی شیطانی حدود میں پہنچ گئی ہے اس کے ذہن میں انگند خدشات جاگ اٹھے تھے اس قید خانہ نمائی عمارت میں چندہ کے علاوہ کم از کم تیس عورتیں اور تھی ان میں نوجوان اُدھیڑ عمر اور عمر رسیدہ سب ہی شامل تھی وہ ساری خستہ حالت میں تھی کئی ایک کے چہر عمر خراشے تھی اور لباس پھٹے ہوئے تھے ان میں سے ایک نوجوان لڑکی ایسی تھی جس کی ناک جڑ سے کٹی ہوئی تھی اور چہرہ خوپناک صورت اختیار کر گیا تھا چندہ کو معلوم تھا یہ تمام عورتیں قیدی ہیں اور کل رات ہی انہیں چھونی کے قید خانے سے یہاں پہنچایا گیا ہے چندہ کے حواس کچھ بحال ہوئے تو وہ ناک کٹی لڑکی کے پاس بیٹھ گئی لڑکی کا زخم زیادہ پرانہ نہیں تھا اور اب بھی کسی وقت کور کا ایک آدھ کترہ اس کے ہونٹوں پر پھسل آتا تھا چندہ کو اس کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا وہ ایک پرکشش اور شائستہ لڑکی تھی چندہ اس سے باتیں کرنے لگیں لڑکی نے اپنا نام پونم بتایا اس نے بتایا کہ پرسو رات اسے اس کے والد اور بھائی کو گھر سے گرفتار کیا گیا وہ بولی پرماتمہ کے سکھ بوشوں نے ہمیں بستروں سے کھینچا اور مارتے ٹوٹتے گھوڑا گاڑی میں لا بٹھایا اس گاڑی میں ہماری بستی کی کئی اور لوگ بھی سوار تھے سب کو مارا پیٹا گیا تھا اور وہ سب سہمے ہوئے تھے پورے محل میں پورے محلے میں کوہرام مچا ہوا تھا ہمیں ہمارا دوش تک نہیں بتایا گیا اور چھونی کے چیت خانے میں لے جا کر بند کر دیا گیا مجھے میرے والد اور بھائی سے جدا کر کے عورتوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا آہنی سلافوں والے چھوٹے چھوٹے پنجرے تھے جس میں دس دس عورتیں پھیڑ بکریوں کی طرح ٹھوسی ہوں گی تھی ان سب کو ہماری ہی طرح اچانک دھبوج کر یہاں پہنچایا گیا تھا رات کی تیسرے پہل پر ماتنہ کے شرابی پہرے دا چھوٹے ہوئے عورتوں میں گھوس آئے انہوں نے چن چن کر جوان لڑکیوں کو کوٹلی سے نکالنا شروع کر دیا مجبور عورتیں چیخی تھیں تو وہ کہتے تھے اور نعرے لگاؤ اور بغاوت کرو میں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئی یہ شیطان مجھے نہیں چھوڑے گئے میرے پاس ایک چھوٹا سا چاکو تھا جو گھوڑا گاڑی میں میرے بھائی نے چھکے سے میرے ہاتھ میں تھما دیا تھا میں نے اس چاکو کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اس سے پہلے کہ مدھوش پیرے دار ہماری کوٹلی تک پہنچتے میں نے چاکو سے اپنی ناک کاٹ لی تکلیف کی شدت سے میں نیم پہ ہوش ہو کر گر پڑی دوبارہ ہوش آیا تو ہماری کوٹلی سے دو لڑکیاں غائب تھی یہ بد نصیب لڑکیاں اور عورتیں سبو کے وقت لٹی پٹی واپس آئیں ان کے چہرے چیخ جیت کر ظلم و ستم کی گواہی دے رہے تھے سرک پوشوں کی صفاقی نے قیدی عورتوں کو خوف صدا کرنے کی بجائے مشتہل کر دیا اور وہ سارا دن بے خوفی سے پرماتما اور منور چند کے خلاف نارا زنی کرتی رہی شام تک اور بہت سے قیدی پہنچ گئے اب قید خانے میں جگہ کم پڑ رہی تھی اس لیے پہرے داروں نے زخمی اور کمزور عورتوں کو باہر کھلے آہاتے میں جمع کر دیا کوئی تین پہر سردی میں کھلے آسمان تلے پڑی رہی پھر ہمیں گوڑا گاڑیوں میں بھر کر یہاں پہنچایا گیا لڑکی کی رویدات سن کر چندہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اس نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چھوٹ لیا اپنے گھنونے زخم کے باوجود یہ لڑکی بہت خوبصورت لگی اس کی خوبصورتی اس کے چہرے میں نہیں اس کے عزم اور اس کے عقیدے میں تھی اس حوصلے میں تھی جس کا مظاہرہ اس نے حفظ پرستوں کے درمیان گھر کر کیا تھا یہ ناکھ کٹی لڑکی عورت کی شان اور اس کے وقار کی علامت تھی چندہ نے ایک اور لڑکی دیکھی سرک پوشوں نے مار مار کر اس کا بازو توڑ دیا تھا وہاں دو ادھیڑ عمر عورتیں بھی تھی جن کی زبانیں کاٹ کر ان کی پیشانیوں پر اپرادی کی مہر لگا دی تھی یہ ساری زخمی اور بدحال عورتیں عزم و حمد کی زندہ تصویریں تھی وہ ہر مسئیبت ہنس کر جھیل جانے کا فیصلہ کر چکی تھی اور اس فیصلے نے انہیں بہت پرسکون کر دیا تھا ان کا جذبہ اور اتمنان دیکھ کر چندہ کو اپنے اندر بھی ایک نیا حوصلہ کروٹے لیتا محسوس ہوا ابھی چندہ ساتھی عورتوں سے باتیں کر رہی تھی کہ تین چار موٹی بھتی خواتین اندر آ گئی ان کے چہرے سخت کیر تھے اور چال ڈھال سے مردانہ پن کا اظہار ہوتا تھا تم میں سے چندہ کون ہے ایک عورت نے تہکمانہ لہجے میں پوچھا پھر اس کی نگاہ پودھ ہی چندہ پر اٹک گئی تم ہو چندہ چندہ نے اس بات میں سر ہلایا چلو ہمارے ساتھ وہ بھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی چندہ چپچا پھر ان کے ساتھ چل دی وہ اسے ایک کمرے میں لے آئی ایک تنزیہ لہجے میں بولی تو تم ہو ساتھ بھی دلہن پڑے نخرے ہیں تمہارے چندہ خاموش رہی ایک دوسری نے سنجیدہ آواز میں پہنچا تیرے جس پر کوئی زخم ہے بچپن کا کسی بھالے خنجر یا نیزے وغیرہ کا زخم چندہ سوچ میں پڑ گئی پہلی والی خواست غرہ کر بولی ہمیں دس درازی پر مجھ پور نہ کر خود ہی بتا دے چندہ نے کہا ہاں ایک زخم ہے میرے شکم پر ماں کہتی ہے بچمن میں تھا لگا مجھے ایک خواست نے آگے بڑھ کر یہ زخم دیکھا پھر مطمئن انداز میں سر ہلا کر چندہ کو کمرے سے پاہج لے آئی اس نے اسے دوسری عورتوں سے آلاہدہ ایک کمرے میں بند کر دیا دو روز کی پھوکی پیاسی مزید ایک پہر تک اس کمرے میں بند رہی دو پہر کے وقت جب وہ نظہر کی نماز سے فارق ہو کر پیٹھی تھی کئی زرد پوش مرد پہرے دار ننگی تلوارے چمکاتے اندر آگئے ان کے سالار نے آگے بڑھ کر چندہ کو تعظیم پیش کی اور بولا ساتھویں دلہن تیار ہو جائیے آپ کو اپنے محل میں چلنا ہے موسیقی